اسلام علیکم دیکھتے ہیں آنکھوں اور سمتے کانوں کو ماہر حمزہ کی بہت بہت مبارک ہو یہاں پہ بیسن اور میتا اور چکن پڑا ہے جو پانی میں اس کے علاوہ یہ دیکھئے آلو بڑھ رہے ہیں اور بریڈ کرمز بنانے کے لیے بریڈز کا بڑا پیک آ چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی زیادہ قوانٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ چٹنی گھر میں بھن رہی ہے تو چونکہ آپ کو میں آرڈیس کی ریسپ دے چکی ہوں تو جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو شکی ہے ان کی سب کی ریسپیز جو میں نے ساری میں نے اس میں نہیں دکھائی ہے آج آپ کو میں نے ساری لنکس جو ہیں ڈسکرپشن میں ڈال لی ہیں تو اگر گھٹلیس میں رہ جائے تو وہ میں نے ڈرینیس لیے کیا تھا کہیں کہیں سے آپ جو اس کو چھان لیں مطلب جب آپ پلپ کو گرینٹ کرتے ہو بنانے کے بعد اس کی بھی ریسپی آپ کو اچھے سے وہاں پہ مل جائے گی کتنی فینٹسٹک ریسپی ہے یہ آپ کو فرینٹلی بجڈ اور سب کچھ آپ کو اس میں میں نے بت دیا تھا کہ سلفر ہے یا خوبانی ہے جو بھی آپ کے پاس بینی بلا ہے سلفر صاف کرنا پتہ اس کو یہ ہے کہ آپ کو چار سے پانچ بار دھونا برتا ہے اچھے سے اس پر کافی مٹی سی لگی ہے کہ کافی تو نہیں بہرال الحمدللہ صاف صاف ہی تھا تو یہ چیزیں ہمارے کی زیادہ قوانٹی بن جاتی ہے موسٹلی آپ جب باہر بزاروں میں دیکھتے ہو وہ سلفر کی ہی بناتے ہیں وہ زیادہ بیکری میں سے اتنا فینسی اتنا خوبصورت سا اور صاف سترہ جو ہے یہ خوبانی نہیں لیتے ہیں جو پیکٹ میں بھی ملتے ہیں اور ہوتی بھی کام ہے ایسا بلکل نہیں وہ کرتے ہی اسی طرح کرتے ہی جیسے ہم نے آج آپ کو یہ میں نے لنک میں جو دسکرپشن میں لنک ہے اس میں ساری چیزیں شوکی ہوئی ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں لیجئے گا لنک ایک تفاہ تو آپ نے بھی سانیوں کے اگر اب تاک آپ نے یہ چٹنی نہیں بنائی تو ضرور نہیں ہے اس کے علاوہ بھی میں بہت سی ریسی بھی زیادہ چکی ہوں آرہی تو ان کو بھی میں نے مینشن کر کے لنک جو ہے سکرپشن میں باری باری سب کے نام لکھ کے ڈال دی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ اتنی زیادہ ماشاءاللہ قوانٹی بانگ ہے کہ اس کو ایک دو سال ایزی لی جو ہے نا انجوائے کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا اور دوسری برطن میں ہے اس کو میں نے اس برطن میں اس لئے ڈالا تھا کیونکہ اس میں چھاننا تھا تو یہ بھی یہ دیکھیں اس طرح میں چھاننا تھا کیونکہ اس میں ایک گھوٹلی جو پھرس گئی تھی وہ بھی کسی ایک پر آگے پر پھرس گئی تھی تو اس کو میں نے باقی مکس نہیں کیا الگ سے ڈالنا شروع کر دیا اس کو نکالنا شروع کر دیا کیونکہ بلینڈر میں اس کو تقریبا میں چار سے پانچ پر بلینڈ کیا تب پھیڑی ہے فنیچوہ تب تھنڈا کرنے کے بعد اچھا ویڈیو پسند ہے لدائی کو ضرور کرنے گا اور ریسی پی آپ کو ساری جو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ جائے گی اس کے کرمز بنانے کی بھی ریسی پی میں انشاءاللہ ڈیسکرپشن میں لنک دے دوں گی اور اس کے علاوہ یہا جو آلو کا کیا بنے گا ابلے آلو تو بہترین جو آنا چاہی ہوتے ہیں ہاری ریسی پی میں ہر ایک ریسی پی میں تقریب ہے تو ان کو وائل کیا کچھ بڑے تھے ان کو میں نے کٹ کر لیا اور یہاں پہ دال کا کیا بنے گا جی بلکل صحیح سمجھے آپ دال کا دھئی بڑے بنیں گے اور اس کے علاوہ بھی آپ مزید دالیں مکس کرنے جاتے ہو آپ کی جوئی سے میں اکیلی اس دال کے بہت فرنٹیسٹک سی میں نے ریسی پی جو ہے ڈالی تھی لنک دیسکرپشن میں موجود ہے وہ بناتی ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں چینل میں نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور سارے لنکس جو ہے دا ایک نظر دیکھ لیجئے گا آپ کے لئے بہت ہی فرنٹیسٹک ٹیپس چھپے ہیں میں نے تو ماشاءاللہ سے آج چاند رات ہے جتنے بھی دنیا میں ہیں اللہ پاک سب کو روزوں کی تفقیق دے سب کو بات کی تفقیق دے اور جتنے ہی دنیا سے چلے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی مقفرت کرے آمین سمام آمین خدا حافظ